ایک روٹی والے کا واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے اور یہ بڑے ہی مشہور و معروف بزرگ سے منصوب واقعہ ہے حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت ابو بوسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جب بفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹو روٹی والے کو یاد رکھنا پھر یہ واقعہ خود ہی بیان کیا کہ وہ روٹی والا کون تھا آپ نے کہا کہ ایک شخص تھا جس نے ستر سال اللہ کی عبادت کی بڑی عبادت کی مگر ستر سال بعد جب وہ باہر آیا تو شیطان نے اس کو بہکایا اور وہ ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا سات دن اور سات راتیں وہ اس عورت کے سات رہا غلط کام ہو گئے اب اس کو پھر شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا ستر سال عبادت کی اور یہ سات دن اور سات راتیں میں نے گناہ میں گزار دی بڑا شرمندہ بڑا نادم قدم قدم پر سجدے کرتا جاتا توبہ کرتا جاتا اب چلتے 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 ایک مسافر خانے میں پہنچا تو وہاں بارہ مسکین لوگ پڑے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے اس نے بھی جگہ بنائی اور ان کے درمیان جا کر خود بھی گر کر سو گئے اب رات میں ایک شخص آیا جو ان کو کھانا دیا کرتا تھا روٹی دیا کرتا تھا ایک ایک کر کے بارہ روٹیاں لے کر آیا تھا اس کو پتا تھا یہاں بارہ مسکین رہتے ہیں ایک ایک کر کے سب کو روٹی دینے لگا وہ شخص جو یہاں آ کر اچانک بیچ میں آ کر لیٹا تھا اس کو بھی وہ مسکین سمجھا اور اس کو بھی روٹی دے دی لیکن ظاہر ہے کہ اگر ترتیب سے روٹی دیتے دیتے آگے آئے تو آخری نمبر والے کو روٹی نہ ملی کیونکہ یہ تو تیرہ ہو چکے تھے تو باتنے والے سے اس مسکین نے کہا کہ تم نے آج مجھے روٹی کیوں نہیں دی اس نے کہا میں نے تو سب کو ایک ایک روٹی دی ہے کسی کو دو نہیں دی کہ تم مجھے روٹی نہیں دے رہے ہو میرے حال وہ ڈاراز ہو گیا کہ ٹھیک ہے پھر تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں بد دیانتی کر رہا ہوں تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا یہ کہہ کر وہ شخص تو چلا گیا مگر وہ مسکین بیچارہ بھوکا رہ گیا اب وہ شخص جس نے ابھی ابھی توبہ کی تھی پہلے ستر سال کی عبادت بھی کی ہوئی تھی اس کو خیال آیا کہ میری وجہ سے اس مسکین کو روٹی نہیں ملی ہے بھوک اسے بھی بڑی تھی مگر اس نے وہ روٹی اسے دے دی شدید بھوک لگی ہوئی تھی رات بر بھوک میں تڑپتا رہا اور اسی بھوک کے عالم میں صبح اس کا انتقال ہو گیا حضرت ابو بوسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا تو ایک پلڑے میں اس کی ستر سال کی عبادت رکھی گئی اور ایک پلڑے میں وہ سات دن اور سات رات کے گناہ رکھے گئے تو فرمایا کہ وہ گناہ جو تھے وہ ستر سال کی عبادت سے آگے بڑھ گیا یعنی اب اس کے لئے گویا حکم ہو سکتا تھا کہ وہ جہنم میں جائے مگر ان سات دن کے گناہوں کے سامنے وہ روٹی رکھی گئی اور اس روٹی کی برکت سے کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ عیسار کی گئی تھی مسکین کی بدد کی گئی تھی وہ سات دن کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیئے گئے اور وہ جنت میں چلا گیا پھر آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا روٹی والے کو یاد رکھنا ناظرین یہ واقعہ واقعی دلوں کے تار چھیڑ دیتا ہے دو باتیں سیکھنی ہیں کہ بعض وقت کچھ لوگ کہتے ہیں میں نہیں بہک سکتا میں تو بڑے اچھے ماحول میں ہوں نہیں جناب شیطان نے بڑوں بڑوں کو بہکا دیا ہے ہمیں اپنی صحبتیں اچھی کرنی ہوگی اللہ کریم سے شیطان کے مقابلے میں پناہ مانگنی ہوگی اور اپنے آپ سے ڈرتے رہنا ہوگا کہ نہیں میں بھی گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہوں مجھ سے بھی کوئی بڑا گناہ کہیں نہ ہو جائے توبہ کرتے رہیں ڈرتے رہیں خوف رکھیں اور اچھی صحبت اپنا ہے اور دوسری بات صدقہ جو ہے نا وہ گناہوں کو مٹھا دیتا ہے صدقہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے غریبوں کی مدد کر رہا ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنے غریب پڑوسیوں غریب رشتداروں غریب مسلمانوں کی مدد کرتے رہیں اور دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف سبحان اللہ دکھیارے مسلمانوں کی شاندار انداز میں مدد کرتا ہے سہلاف زدگان کی مدد کتنے بڑے پیمانے پر کی گئی اور یہ سارا سال ہی اب کچھ نہ کچھ سلسلہ رہتا ہے تو آپ بھی ایف جی آر ایف کا ساتھ دیجئے دکھیارے مسلمانوں کی مدد کیجئے اللہ آپ کے رزقی حلال میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے